اسلام علیکم ناظرین خیریت سے ہیں ناظرین آج کل بہت اہم پروگرامز کی ریکارڈنگ جاری ہے تو میں بہت کچھ فراغت تھی تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ تھوڑا لائف جا کے آپ کو تھوڑا بتا دوں کہ کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے یہ بارہ لبی سی گئے راز میں ہے کہ کیا ہونے والا ہے لیکن بہت کچھ نیا کچھ منفرد اور بہت تلچسپ آپ کے لئے لے کے آ رہا ہوں جو کہ انشاءاللہ شعبہ انات میں خاص طور پر پہلے دیکھنے میں نہیں آیا ہوگا لیکن آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ میں نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ میں اپنے ساتھ بزرگوں کا تو میرے پر جو شفقت اور ہنایت ہے وہ تو میری عقاد سے کہیں بڑھ کر ہے اس کا تو میں اندازہ نہیں لگا سکتا لیکن جو میں چاہتا ہوں کہ نوجوانوں کو اپنے بھائیوں کو جو میرے نوجوان ساتھی ہیں دوست ہیں ان کو ساتھ لے کے چلوں حضی شاہ نختر بہت شکریہ آپ خوش رہے ہیں اور عبداللہ خاکان آپ بھی سلامت رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے ساتھ جو بہت زیادہ ٹیلینٹڈ لوگ ہیں لیکن ان کو کوئی پلیٹ فارم مجسر نہیں ہے میں ان کو اپنے پلیٹ فارم سے متعارف کروا کر ان کے لیے بہت کچھ نیا لے کے آنا چاہتا ہوں اور اس کی کوشش بارحال جاری ہے تو آپ لوگ میرے ساتھ رہیں انٹاچ رہیں اور میرے اوفیشل یوٹیوب چینل کو ارسلان احمد ارسل کو ضرور سبسکرائب کریں اس کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن ملتے رہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے دیکھئے میں نے بہت روزوں سے یہ لوگ ڈاؤن سے قبل بتا دیا تھا کہ میں کچھ کرنے جا رہا ہوں لیکن اب انشاءاللہ اس پر عملی طور پر کام جاری ہے بات یہ ہے کہ کیا ہونا چاہیے نات کے شعبے میں اس وقت سب سے زیادہ ضرورت کس چیز کی ہے میں نے سمجھا ہے کہ اس وقت نات کے شعبے میں سب سے زیادہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ نوجوانوں کو بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جو بہت زیادہ ٹیلینٹیڈ ہیں کام کرنا چاہتے ہیں کام ان کا سامنے نہیں آسکتا چونکہ وہ اتنے زیادہ سورسز نہیں رکھتے کہ وہ اس سطح تک پہنچ پائیں یا اس سطح تک ان کا رابطہ ہو پائیں اور وہ اپنے آپ ٹیلینٹ اپنی عقیدت و مودت جو ہے وہ اب آپ تک پہنچا سکیں تو میں نے کوشش کی ہے اور میں کوشش کر رہا ہوں انشاءاللہ بہت جلد آپ کے سامنے وہ سارا پلین آ جائے گا کہ میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ ان نوجوانوں کو ان لوگوں کو اپنے پلیٹ فارم سے متعارف کروا ہوں اور ان کو اس طرح سے متعارف کروا ہوں کہ پھر ان کی جو دیکھیں ایک بات تھی ہے میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ انات خانی کا ایک مایار ہونا چاہیے آپ جانتے ہیں میرے بہت بچپن سے محمد دانش کہہ رہے ہیں کہ فیض منظر الکونین جاری رہے بلا شبہ اور یہ شاہ صاحب کا بارحال فیدان ہے تو ان کی جو مجھے شفقتیں مجسر رہیں آپ سب جانتے ہیں تو بھرکیف میں یہ بات کر رہا تھا کہ جب ہم ایک بات یہ کہتے ہیں کہ ہمیں مایاری نات کو پروموٹ کرنا چاہیے یا مایاری نات خانی کیوں نہیں ہوتی تو مایاری نات خانی کیوں نہیں ہوتی کا مقصد یہ ہے کہ پھر ہمیں اس کے لیے ان نوجوانوں کو سامنے بھی تولان ہے نا جو مایاری نات خانی کرتے ہیں بجائے ہم وہ مجھے منیت سیفی کا شیر چاہت آ گیا کہ میری خطاب ہے سنگزنی کیجئے مگر اپنے گناہ طول کے پتھر اٹھائیے اور اس سے بھی زیادہ مناسب شیر وہ فراز کہہ کے شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شما جلاتے جاتے تو میری کوشش اور خواہش یہ ہے کہ میں اپنے حصے کی کوئی شما جلا کر جاؤں تاکہ آنے والے دور میں آنے والے ہر دور میں میری میرے کام پہ یاد رکھا جائے اور اسی کام کی نسبت سے مجھے یاد رکھا جائے اور بلواستہ طور پر یا بلاواستہ یا اصل بات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور صفت و صنع ہے تو اللہ کریم ہم مجھے توفیق تھے جہاں تک کتب کا تعلق ہے تو حضور و سرور میری جو شاہ صاحب پہ کتاب ہے پہلی اس کا سیکنڈ ایڈیشن وہ تکمیل کے آخری مراحل میں ہے بلکہ تقریباً آلموسٹ وہ مکمل ہے وہ بھی جل شاہ ہو جائے گا کلیاتِ حافظ مذر الدین مذر کا بھی پہلا ایڈیشن بلکل ختم ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالی سامنے آ جائے گا تو انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ دیکھنے میں جو ہے وہ آئے گا تو انشاءاللہ تعالی ایک اور دو کتابوں پہ میں کام کر رہا ہوں ادارے سے اور بہت سی کتب شایعہ ہو رہی ہے ناک مرکز سے تو انشاءاللہ میں ان سب پلینٹس کے ساتھ بہت زیادہ جلدی آپ کے سامنے آؤں گا تو پھر انشاءاللہ تعالی اس پہ جو ہے نا وہ بات ہوگی اللہ کریم آپ سب کو سلامت رکھے اور آپ دعا فرمائیں کہ جو جو کچھ میں کرنا چاہ رہا ہوں اس میں اللہ کریم مجھے کامیاب کرے آپ تمام کے لئے بہت دعا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ